دیئر ویورز آج کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جو آپ کے بچے کا فیوچر بنائے گا اور آپ کے بچے کو فیوچر کی سٹیڈی کی نکامیوں سے بچائے گا اس ٹاپک کی وضاحت میں ایک مثال سے شروع کرتا ہوں سٹی کے ایک فیمس سکول میں ایک بچہ پڑھتا تھا اس نے سٹی کے تمام سکولوں سے زیادہ مارکس حاصل کیے یعنی پورے شہر میں ٹاپ کیا اور اے پلاس گریڈ نمبر حاصل کیے لیکن جب وہ بچہ کالج میں فرسٹ یئر کلاس کے پیپر دیتا ہے تو اس کی سائنس ابجیکٹس میں سیپلی آ جاتی ہے میں خود ایک ٹیچر ہوں تو میں نے مختلف سٹیڈنٹس کا تجزیہ کیا جو کالج میں جا کر نکام ہوئے جس کے نتیجے میں مجھے سات ایسی وجہات ملی جس کے وجہ سے ایک اچھا طالب علم کالج میں جا کر نکام ہو جاتا ہے وہ سات وجہات اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس میں سب سے پہلی وجہ جو بچے کی نکامی کی وجہ بنتی ہے وہ ہے رٹا سسٹم یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں بچے کو بغیر کسی کنسپٹ کے پڑھا جاتا ہے اتنا زیادہ یاد کرا جاتا ہے کہ بچہ کتاب کا ایک ایک نکتہ تک یاد رکھتا ہے لیکن جو اس نے یاد کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت نہیں کر سکتا اس بات کو ایک مسال سے واضح کرتا ہوں میرے ایک دوست تھا اس نے میٹرک میں کافی اچھے نمبر حاصل کیے ہوئے تھے سوال کی امتع اپنے پاس سے دے دی اس نے فورا مجھے کہا یہ سوال میں نے پوری کتاب میں نہیں کیا یہ میں حل نہیں کر سکتا اس لیے کالج میں اس لیبز زیادہ ہوتا ہے اور رٹا لگانے والا بچہ نکام ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں دوسری وجہ چینج ان میڈیم کی یعنی پہلے کسی اور زبان میں پڑھنا بعد میں کسی اور زبان میں پڑھنا زیادہ تار سٹوڈنٹ سکول میں اردو میں سبجیکٹ پڑھتے ہیں اور ان کی انگلیش کمزور ہوتی ہیں اور جب وہ کالج جاتے ہیں وہاں ان کو انگلیش میں سبجیکٹ پڑھنا پڑھتے ہیں اور پروفیسر بھی زیادہ تار انگلیش میں لیکچر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جن بچوں کو پہلے انگلیش اچھے طرقے سے نہیں آتی وہ ان سبجیکٹ کو اچھے طرقے سے پڑھنے میں نکام ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کالج میں جا کر نکام ہو جاتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ سکول کی تعلیم میں انگلیش کو بھی اچھے ترکس سے سمجھایا جائے تاکہ کالج میں بچے کو نکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے اب بات کرتے ہیں تیسری وجہ کی جس میں بچہ نکام ہوتا ہے وہ ہے فرس ارسٹکشن دین فرینس یعنی پہلے پابندی بعد میں ازادی اس کا مطلب ہے کہ سکول میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے پر فوکس کروایا جاتا ہے زیادہ نمبر حاصل کرنے کی خاطر بچے کی ازادی مکمل طور پر چھیلی جاتی ہیں اور بچے کو مار کے ذریعے زبردستی زیادہ سے زیادہ کام کریا جاتا ہے اور جب وہ کالج میں جاتا ہے اور وہاں مارنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی لوگ توک ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچہ حد سے زیادہ آزاد ہو جاتا ہے اور پڑھائی کو کم اور دوسری اکٹیوٹی کو زیادہ وقت دیتا ہے جس کے وجہ سے بچہ نکام ہو جاتا ہے لہٰذا بچے کو حد سے زیادہ فورس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مسلسل سٹیڈی کریں جسے کی مثال ایک سپرنگ جیسی ہیں جتنا زیادہ دباؤگے اتنا ہی زیادہ اچھلے گا یعنی جتنا بچے پاس زیادہ پر ہونے کے لگاؤگے بعد میں وہ اتنا ہی زیادہ آزاد ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں چوتھی وجہ wrong choice of subject یعنی غلط مضمون کا انتخاب کرنا جب میٹر پاس کر کے بچہ کالج میں جاتا ہے اب اس کے لیے سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ وہ کونسا subject پڑے جو بچے اپنے دوست کی وجہ سے subject use کرتے ہیں یا اپنے والدین کی فرمیش پوری کرنے کے لیے وہ subject use کرتے ہیں جس میں بچے کا خود interest یعنی دلچسپی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بچہ کالج میں نکام ہو جاتا ہے لہٰذا بچے کو چاہیے کو اپنے interest کے مطابق جو subject اس کو پڑھنے میں آسان لگے وہ subject use کریں بات کرتے ہیں پانچویں وجہ bad students company یعنی بورے طلبہ کی صحبت جب بچہ کالج آتا ہے وہاں مختلف school کے students آتے ہیں جن میں سے کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ بورے ہوتے ہیں اگر بچہ بورے students کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو وہ نہ تو خود پڑھتے ہیں اور نہ ہی اپنے دوستوں کو پڑھنے دیتے ہیں بلکہ دوسری activity میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گار والوں کی نظر میں ان کا بچہ پڑھنے جا رہا ہے حقیقت میں وہ اپنا future تباہ کر رہا ہوتا ہے لہٰذا بچے کو چاہیے وہ ہمیشہ اپنے اچھے دوست بنائے اور بورے students سے دور رہے اب بات کرتے ہیں چھٹی وجہ use of social media یعنی social media کا استعمال زیادہ تر والدین اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ metric pass کر لو پھر آپ کو موبائل لے کے دیں گے اور جیسے ہی بچہ metric pass کر جاتا ہے تب گھر والے کہتے ہیں کہ بچہ آپ سمجھدار ہو گیا ہے بچے کو social media کا استعمال کر لینا چاہیے جس کی وجہ سے بچہ زیادہ تر موبائل پر گیمز کھیلتا ہے یا پھر موبائل پر انڈرنٹ کو استعمال کر کے مختلف ویڈیوز موویز سانگ وغیرہ دیکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مختلف social ایپ جیسا کہ facebook وارس اپ وغیرہ کو زیادہ استعمال کرتا ہے اور study پر پوری طرح توجہ نہیں دیتا جس کی وجہ سے بچہ کالج میں جا کر فیل ہو جاتا ہے لہٰذا والدین کو چاہیے کہ بچے کو social media کا استعمال کم سے کم کرنے دینا چاہیے اور پڑھائی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے سب سے آخری یعنی ساتھویں وجہ اور یہ سب سے اہم وجہ ہیں اور یہ وجہ financial problem یعنی معاشی مسائل دوسرے لفظوں میں کہیں تو income کی کمی آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن کالج میں جانے کے بعد زیادہ تر والدین کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے پاس زیادہ مسائل نہیں ہے کہ مزید آپ کو پڑھا سکیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو اپنا خرچ خود اٹھا لو جس کی وجہ سے بچے کی پڑھائی پر توجہوں کام ہو جاتی ہیں اور نہ ہی وہ academy پڑھتا ہے جس کی وجہ سے بچہ کالج میں ناکام ہو جاتا ہے یہ وہ سات وجہات ہیں جس کی وجہ سے ایک اچھا سٹوڈنٹس فیل ہو جاتا ہے چوپی کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں انشاءاللہ جلدہ حضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ